اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج میں جاری تھی شاپنگ کرنے کے لئے آج گروسری کا دن تھا ہمارا اور میں ہمیں ہسپنٹ آگئے ہیں کاؤف لینڈ میں ہمیں زیادہ تر کاؤف لینڈ سے ہی شاپنگ کرتی ہوں یا پھر لیڈل الڈی سے بھی چیزیں لے لیتی ہوں جو ضروری جیسے ویجیٹیبلز جو کہہ رہا ہے وہ لیڈل کی اچھی مجھے لگتی ہے اور فروٹس وغیرہ وہ ادھر مجھے زیادہ پسند ہے لیکن ادھر بھی کافی ورائٹی ہوتی ہے اور یہ میں آہاں دکھا رہی ہوں آپ کو ایپلز کی ورائٹی دیکھیں ادھر اتنے ایپلز یہ پورا ایک شیلپ ٹائپ تھا جس پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایپل تھے تو مجھے پاکستان کی یاد آگئی میں نے کہا ہمارے ملک میں تو آم کی اتنی ورائٹی ہوتی کوئی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا نام ہوتے ہیں عجیب عجیب تو یہاں بھی یہاں ایپلز کی ورائٹی ہے کافی گرین پینک لیڈی ہے وہ تو ان کو ہی دیکھ کے تو میرا دل کیا تو میں نے شوٹ کر لیا ادھر سے میں کچھ فروٹس لوں گی آج نہ میرا گلہ بھی تھوڑا خراب ہے زکام ہوا ہے پتہ نہیں کیوں ابھی بھی ادھر حالکہ گرمی ہے اور ایک دامی رات کو اتنا زیادہ ویدہ چینج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پتہ نہیں مجھے زکام ہو گیا اور مجھے ہی نہیں ہمارے گرمے تقریباً سب کوئی ہو گیا اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمیں کرونا ہے لیکن ہمیں کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیا بیٹی نے پہلے کیے تھے جس دن اس کا ہوا تھا لیکن وہ اس کا نیکیٹیف تھا تو پھر اس نے ہم نے کہا شاید موسم ایک دم سے چینج ہوئے تو اس لیے اور آج یہ جس دن میں مارکٹ میں گئی تھی اس دن تو بہت زیادہ گرمی تھی اور میں آپ کو دکھایا ہے کہ مارکٹ میں اتنا کوئی رش نہیں تھا ورنہ تو کاؤف لان بھرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کے انگے بوٹ آتے ہیں ڈونر سٹاک کو یعنی کی جمعہ رات کو تو پھر کافی لوگ ادھر آتے ہیں یہ فرائی پین تھے اتنے پیارے خوبصورت گولڈن ان کے ہینڈل سے بہت اٹریکٹیو لگ رہے تھے لیکن میں نے نہیں لیا کیونکہ ان کے پرائیس بہت زیادہ تھا تھرٹی یورو کا ایک تھا تو میرے پاس تو مجھے گفٹ میلا تھا جب ہم مٹا لیا گئے تھے تو وہ بہت پیارے ان سے بھی زبردست ہیں اور یہ بیکنگ کی کچھ چیزیں تھیں یہ بھی اچھی تھی لیکن میرے پاس آلرڈی ہیں اگر کسی نے لینی ہے تو لے سکتے کافی اچھی یہ کالٹی وائز اچھی ہوتی ہے نا ان کی چیزیں کافلن کی یہ ان کے فریزر دیکھ لیں بھرے پڑے ہیں اتنا یہ لوگ فروزن فوڈ یوز کرتے ہیں مجھے نہیں لگتی کہ یہ جو جرمن فیملیز ہیں یہ گھر میں کچھ پکاتی ہوں گی جیسے ہم دو گھنٹے لگا کے اپنا کھانا بناتے ہیں کبھی بریانی یہ تو ہمیں بریانی بناتا دیکھ لیں نا کہ چار پان تقریباً اگر ہم ساری پریپریشن بھی کاؤنٹ کرے تو رام سے تین چار گھنٹے لگ جاتے یہ دیکھ اتنی دیر کبھی بھی نہ کام کریں یہ تو کھاتی ہیں یہی والا فاس فوڈ جو فروزن فوڈ ہے نا یہی والا کھاتی ہیں یہ فاس فوڈ کھاتے ہیں میں کہتا ہوں لیکن یہ پھر بھی موٹے نہیں ہوتے موٹے ہم ہوتے ہیں میرے حاصل ہے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی بہت زیادہ ہیں یہ واؤک سائیکلنگ یہ چیزیں بہت کرتے ہیں حالانکہ یہ کھاتے یہی فوڈ ہے فروزن فوڈ یا یہ پیکنگ فوڈ یہی چیزیں یوز کرتے ہیں لیکن ان کی ایکٹیوٹیز زیادہ اور ہم لوگ کھا حالانکہ گھر کا ہیلتی ہوتا ہے لیکن ہمارا پھر بھی وہ ہے کہ ہم زیادہ مسالے اور آئل وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں نا یہ لوگ ان کے بالکل وائل ہوتے ہیں کھانے کوئی ذائقہ نہ کچھ مجھے تو نہیں پسند آج تک میں نے نہیں کسی جرمن کے ہاتھ کوئی کھانا کھا کے دیکھا مجھے تو اچھے فیلنگ ہی نہیں آتی ان کے کھانے دیکھ کے یہ موسم کا کمال ہے جو آج مارکن میں اتنا راج نہیں تھا اور ہم آنے جو جو لینا تھا شاپنگ کرنی تھی وہ ہم نے کر لی اب ہم جا رہے ہیں گھر شاپنگ کر کے بعد میں بھی کافی کام ہوتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور پھر اب بھی تو ویسے میں نے کھانا بھی بنانا تھا اور پھر میں ہسپنگ کا کام کا بھی ٹائم تھا تو اس لیے میں گھر جاتے فٹا فٹ میں نے شروع ہونا تھا اور یہ دیکھیں یہ جیسے ہی ہم گھر پہنچے ہیں یہ ہماری نیبر ہے ان کی چھوٹی سی بچی اس نے ہمیں دیکھ لیا یہ میرے ہسپنگ کے بہت پیار کرتی ایسے ہم نے ابھی اپنی گاڑی کھول لی ہے تو اس نے گریپ سے کہتی ہی میں نے کھانے ہی گریپ سے تو اس کی ماما بتا رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ فروٹ لور ہے یہ بچی بہت فروٹ کھاتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو یہ آج میں منا رہی ہوں پاسٹا میں یہ بریلا کا یوز کر رہی ہوں پاسٹا اور وہ اس کے اندر جب جاتی نے اس پاسٹا میں پھر بہت مزے کا لگتا دوسرے جو چھوٹے ہوتے ہیں پاسٹا شیپ وہ مجھے اتنی پسندی میں یہی والی یوز کرتی اور یہ میں لی رہی ہوں پاسٹا سوس یہ بھی میں نے کافرنڈ سے ہی خرید دی ہے ویجی ٹیبلز جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اپنی مرضی سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ لی مشروی مشروی میں نے فریش نہیں لی کیونکہ فریش ہمارے گھر میں میرے بچے نہیں کھاتے زیادہ یہی والے یوز کرتے جار والا اور کیریٹس میں نے فریش لی پیس اور یہ پیپرکا ہے یہ پیپرکا میں خود فریز کی زیادہ رمک میرچ اور یہ کرش چیلیز اور لی 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 سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا مسالہ لگا کے تقریبا دو گھنٹے تو پڑھا رہا ہوگا اور یہ لی فروزن لیا بس اتنی سی انگریڈینٹس ہیں اور اتنا یہ مزے کا پاس بنتا اگر آپ کے پاس یہ پاس سوس نہیں ہے تو آپ فریش ٹومیٹوز ہیں ان کی پیسٹ بنا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا سو آئل یہ میں نے لیسن ڈالا یہ فروزن جو لیسن ہے یہ نہ سمجھے کہ اس کا فلیور اچھا نہیں آتا یہ فریش سے بھی زیادہ اس کا اچھا فلیور اور ایسے لگتا کوئی گیس نہیں کر سکتا یہ فریش نہیں ہے اتنا اچھا یہ مجھے ایک دفعہ میں ہر بار یہ ہی لے کے آتی ہوں یہ آلڈی سے ملتا ہے ملتا ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا آلڈی سے جاتی مجھے پتا ادھر ہوتا ہے اور دوسری میں پاس میں سالٹ آلڈ کر دیا پانی بوائل ہو رہا پانی میں اس میں بوائل کر لیتی ہوں پھر جھلدی ہو جاتا چولہ بھی الیکٹرونک ہے پھر ٹائم لگ جاتا اس میں پانی بغیرہ اکثر گرم کر لیتی ہوں میں پانی آٹ کی پاس میں اس کو زیادہ دیر بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹین منٹ میں ہو جاتا کیونکہ بوائل ووٹر آٹ کر اور سات ہی چولہ بھی جلا دو رام سے دس منٹ میں ہو جائے گا اتنا زیادہ صوف پاس آچھا بھی نہیں لگتا لسن کو تھوڑا ہوگیا تو میں سات ہی مشرووس ایڈ کر دی ہیں اور مشرووس کے سات ہی میں نے کیرٹ بھی ایڈ کر دی کیونکہ ان کو تھوڑا سا پکنی میں ٹائم لگنا تھا کیرٹ کو دو چار منٹ اس کو پہلے میں ایڈ کر دیا تھا یہاں کی جو کر ہوتی کافی زیادہ سخت پہلے پکا لیتی ہوں اور جو باقی ہوں تو فروز نہیں ویڈی ٹائم کیا لینا ہے مجھے بھوگ لگی کتنی بھوگ لگی ساری تلاشی کر لیے فریج کی کی ساری ایک چیز مجھے بھی جو میں کھا سکتا ہو کیا کھا 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 جو کھانا چاہتے گرم کھانا کیا ہے اچھا آئیس کریم مہرے بھوگ تمہیں پساند ہے سلامی اور میں سمجھا تمہیں آئیس کریم نکالنے لگی چلو ہمیں آپ کو گرم کر ہنی کی باتیں تو آپ نے سونی لئی ہے اس کو لگی تھی بھوگ تو یہ کھار نی لگا تھا سلامی یہ تھوڑی دی کیریٹس کھ ہونے کے بعد چار منٹ بعد ہی میں نے یہ ویجیٹیبل سیٹ کر دی تھی اور ان کو میں نے پھل آنچ میں تھوڑی دیر پکا لیا تھا ان کو اتنا پکانے کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے بس لیکن یہ فروزن تھی تو اس کو زیادہ میں نے تیز آنچ پکا لیا تو بعد میں یہ پوری بوٹل میں نے پاسٹا سوس اس کی آئٹ کی ہے ایون میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو اچھی طرح صاف کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی تو یہ میں نے آئٹ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کوک کر لی اور اس میں نے ہیلاپینو سے ایڈ کی یہ میری بیٹی کی پیچھے سے فرمائش آئی تھی یہ آپ بھول نہ جانا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ میں نے ایڈ کی ہے اس کو دیکھیں تیز آنچ پر یہ پکنے لگ گیا جب تو رام سے میں اس میں سارا پاسٹا ایڈ کرتی ہے اور اتنا کوئی یہ مزے کا بنتا میں کہتے سب آپ لازمی ٹرائے کریں ویجیٹیبلز آپ کی مرسی ہے ڈالیں یا نہ ڈالیں میں اس لیے کیونکہ میں نے اپنے لئے ڈالی تھی میرے بچے واقعی اس میں کوئی ویجیٹیبلز نہیں کھاتے سوائے مشروونز کے ایک دو گاجر نہیں کھاتے مٹر بڑی بیٹی ایشہ نہیں کھاتے منا احمد بھی نہیں مٹر کھاتا پتہ نی بچوں کو کیا سیلیکٹ چیزیں کھاتے اور مٹر تو ہم کچھے کھا لیتے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اب بچے ان کے اتنی نکھرے ان کو یہ پساندی نہیں میرے پیس نہ ایڈ کریں میرے میری پیس نہ میں کہ پیس کیسے چون چون کے نکال پھر وہ بچے اتنی سفائی سے کھاتے ہیں کہ سارے باہر ہوتے ہیں وہ پھر مجھے کھانی پڑتی ہیں میں نے اچھی طرح مکس کر لیا اس کے بعد موزریلا چیز پر ایڈ کر دی کسی اگر موزریلا نہیں پسند تو کوئی اور چیز اپنی پسند کی ایڈ کر لی ویسے مجھے زیادہ تار اس میں چیز پسند ہے لیکن میں اس صفحہ کٹھی لے کھائی تھی ساری موزریلا چیز میرے پاس پڑی تھی تو میں ایڈ کر دی تھوڑی سی اور اس کے بعد ایڈ ایڈ کھانے موزریلا ایڈ کھانے میں خاص طور پہ پاس تاس وغیرہ میں تو اچھا لگتا تو میں اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کا لگا دوں گے اور اس کو چار پانچ منٹ ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ چیز میں نے ایڈ کی میلٹ ہو جائے اور یہ پانچ منٹ دام پہ میں نے اس کو رکھ تھے اتنے مزے کی یہ میلٹ چیز ہو گئے اور بہت پیاری خوشبو بھی آرہی تھی اور ایڈ کی اور بڑا پیارے ان کے کلر سے اب میں آپ کو سرپ کر کے دکھاتی پیارے کلر سے اور یہ پیستہ سوچتی اس میں صرف ٹومیٹوز نہیں ہم کمرے میں آجاتے ساتھ ٹیوی دیکھ لیتے میری بیٹی بھی پہلے میں ساتھ ہیلپ کر دیتی اس فائیو گیرہ کر کے ہم جب آرہی ہو گئے تو یہ میں پاسٹا بنائے تو ہم اندر بیٹھ کھانے لگئے اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہیتے ایک ہورر مووی نیٹفلکس پہ بڑا مزا آیا اور پاسٹا تو بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اس میں جو چیز تھی بڑی زبردست میلٹ ہوکے بہت اچھا فلیور دے رہی تھی موزریلا چیز بھی اچھی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر میں چیڈر یوز کریں میری طرح مجھے پہنی ہوتی گرمی نہیں لگتی ادھر اتنی بھی گرمی نہیں ہے اس طرح پہن نہیں پڑے یہ پاکستان جب سے دیکھ ہے اپنے چاچو کو اکثر ہی شیٹ اتار دیں ماما میں چاچو کی طرح بن جاؤ وہ اس کے چاچو اکثر ادھر پاکستان میں گرمی تو ایسے لوگ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ